دوستو ابھی میں اس وقت موجود ہوں دلی محرولی شریف میں اور دلی محرولی شریف میں بارگاہ ہے حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے اور حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ مہین الدین حضرت چشتی سنجری سمول اجمری رحمت اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ ہے اور حضرت باو فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد ہے تو دوستو آج میں آپ کو حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی زیارت کراؤں گا تو دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری سوہر وردی رحمت اللہ علیہ کے مزار موارک کے بلکلی قریب میں اور آپ جو ہیں حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں اور آپ نے شمشودین التمش کی فوج کو ایک لوٹے سے پانی پلائے تھا لگ بک 32000 کی فوج کو اپنے ایک لوٹے سے ہی پانی پلائے تھا اور وہ لوٹا آج بھی موجود ہے اور یہ مزار موارک ہے حضرت مولانا فقرودین دیلوی رحمت اللہ علیہ گا سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو اینڈ ویلکم دوستو میں حضر الرحمہ دیکھ رہا ہے دعے دن جلو ball رحمہ چینل دوستو ابھی میں اس وقت موجود ہوں دلی مہرولی شریف میں اور ڈلی مہرولی شریف میں بارگاہ ہے حضرت خاجہ خاطرودین بکت یاها کی بارگاہ ہے اگر کھ крانچسزلہ مہنودین سنجری رحمے رحمت اللہ کے پہلے خالیفہ ہیں اور حضرت بارگاہ فریدودین غنشکر sites تو دوستو آج میں آپ کو حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارکہ کی زیارت کراؤں گا دوستو ابھی ہم لوگ درگہ شریف کے اندر آ چکے ہیں اور یہ گیٹ ہے درگہ شریف میں جانے کا اور ابھی ہم یہاں سے فول لیں گے تو چاچا ہمیں فول دے دیجئے تین جگہ دے دیجئے یہ فول کی دکان بلکل قریب میں ہے یہ جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارکہ کا گیٹ ہے جو بھی زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں وہ اسی گیٹ سے آتے ہیں اور ہم بھی اسی گیٹ سے آئے ہیں اور سامنے یہ حضرت کی بارکہ تو چلیے دوستو ابھی ہم چلتے ہیں ہم نے چاچا کی دکان سے فول لے لیا ہے اور حضرت کی بارکہ میں جا رہے ہیں تو یہ جو بارکہ ہے یہ بارکہ ہے حضرت خاجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی جو کہ حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمع الاجمری رحمت اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ ہے اور حضرت بابا فریدودین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشید ہیں اور حضرت بابا فریدودین گن شکر رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین محبوب الالہی رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشید ہیں تو آئیے ابھی ہم چلتے ہیں یہ یہاں پہ دیکھ رکھا ہوا ہے اور اس طرف سے ہم چلیں گے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں راستہ یہ ایک گیٹ ہے حضرت کی بارکہ میں آنے کا زہرین اس طرف سے بھی آتے ہیں زیارت کے لیے اور اس طرف سے بھی ہم ابھی اس طرف سے آئے ہیں اور اس طرف چلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ چلیے ابھی ہم چلتے ہیں حضرت کی بارکہ میں اور ہم آپ کو حضرت کے مزار مبارک کی زیارت کرواتے ہیں تو یہ راستہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرف سے مزار مبارک ابھی ہم اس طرف سے جائیں گے آئیے بسم اللہ سبحان اللہ یہ گیٹ ہے درگہ شریف کا اور ابھی ہم اس طرف سے ہی جائیں گے اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں وہ اسی گیٹ سے جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے ابھی چلتے ہیں بسم اللہ سبحان اللہ یہ مزار مبارک ہے حضرت کا اور ابھی ہم یہی پر فول پیش کریں گے اور پھر ہم چلیں گے یہاں سے حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ رہ کے مزار مبارک میں وہاں پر بھی فول پیش کریں گے آئیے ابھی ہم فول پیش کر لگتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ہم حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی طرف اور ہم آپ کو حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کرواتے ہیں یہ مزار مبارک ہے حضرت خاجہ قدب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا یہ مزار مبارک ہے جو حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیری رحمت اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ ہے اور حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد ہیں اور حضرت خواجہ فقر الدین سرواری رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد ہیں حضرت خواجہ فقر الدین سرواری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سرواز شریف میں ہے اور سرواز شریف اجمیس سے لگ بھگ ستر کلومیٹر کی دوری پر ہے آئیے ہم فول پیش کر لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے مزار مہارک میں وہاں پر بھی فول پیش کرنے کے لیے پہلے یہاں پہ پھول پیش کریں گے دوستو ہم نے آپ کو حضرت خواجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار موارک کی زیارت کرا دیا ہے اور اب ہم آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری صحور بردی رحمت اللہ علیہ کے مزار موارک کی طرف اور آپ جو ہیں حضرت خواجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مستاد ہے اور انشاءاللہ آئیے ہم چلتے ہیں سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری سوہر وردی رحمت اللہ علیہ کے مزار موارک کے بلکلی قریب میں اور آپ جو ہیں حضرت فاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں تو آئیے ابھی ہم چلتے ہیں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری سوہر وردی رحمت اللہ علیہ کے مزار موارک کے قریب میں اور ہم آپ کو مزار موارک کی زیارت کرا دیں بسم اللہ الرحمنی دوستو یہ مزار مبارک ہے حضرت قاضی حمیدودی ناغوری سوہروردی رحمت اللہ علیہ کا اور آپ نے ایک بار بادشاہ شمشودین التمش کی فوج کو آپ نے ایک لوٹے میں پانی بھر کے پلائے تھا یمن کی مٹی کا وہ لوٹا تھا اور وہ لوٹا آج بھی رول شریف درگاہ ناغور شریف میں رکھا ہوا ہے 32,000 فوج کو آپ نے پانی پلائے تھا اس ایک لوٹے کے پانی سے اور وہ لوٹا پھر بھی ویسے ہی بھراوا تھا اور وہ لوٹا آج بھی ناغور شریف رول شریف درگاہ میں رکھاوا ہے ہم نے رول شریف درگاہ کا ویڈیو بنا کر کے ہم نے ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے آپ چاہے تو ہمارے چینل پر جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ مزار مبارک ہے حضرت قاضی حمیدودی ناغوری سخر وردی رحمت اللہ علیہ کا جو حضرت خاجہ قضبودین بقتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے بلکل ہی قریب میں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ مزار مبارک ہے حضرت کا آپ زیارت کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے ذریعے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ابھی ہم چلتے ہیں اس طرف جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس طرف سے آئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پر حضرت کا نام لکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت قاضی حمیدودی ناغوری رحمت اللہ علیہ آئیے یہ گیٹ ہے بھرگاہ میں آنے کا ہم اسی گیٹ سے آئے ہیں اور یہ مزار مبارک ہے حضرت مولانا فقرود دین دیلوی رحمت اللہ علیہ دوستو ہم نے حضرت کے مزار مبارک میں فول پیش کر دیا ہے اور آپ بھی ہمارے ویڈیو کے ذریعے سے حضرت مولانا فقرود دین دیلوی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں اور آپ شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد ہیں اور حضرت شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ کی جو بھارگاہ ہے وہ بریلی شریف میں ہے اور حضرت مولانا زیارت دین رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد ہے حضرت مولانا زیارت دین رحمت اللہ علیہ کی بھارگاہ جو ہے وہ جیپر میں ہے اور حضرت فقرود دین دیلوی رحمت اللہ علیہ کی جو مزار مبارک ہے وہ بابا کتب کی درگا شریف میں ہے تو ابھی آئیے ہم اس طرح چلتے ہیں اور اس طرف کا کیا منظر وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے آپ کو یہاں کی زیارت کرا دیا ہے تو ابھی ہم اس طرف چلیں گے اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے مزار مبارک ہیں جو آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر سکتے ہیں ان تمام مزار مبارک کی دوستو ابھی ہم آگے کی طرف چلیں گے اور یہ یہاں پر مزار مبارک ہے مائی صاحبہ کا آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر سکتے ہیں یہ مزار مبارک ہے حضرت مائی صاحبہ کا اور یہ مزار مبارک حضرت خاجہ قدب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار موارک کے بلکل ہی قریب میں ہے ہم نے آپ کو حضرت قاضی حمید الدین ناغوری سوہروردی رحمت اللہ علیہ کے مزار موارک کی زیارت کرا دیا ہے اور ہم نے آپ کو حضرت مولانا فقر الدین دیلوی رحمت اللہ علیہ کے مزار موارک کی بھی زیارت کرا دیا ہے اور ماہ صاحبہ کی بھی مزار موارک کی ہم نے آپ کو زیارت کرا دیا یہاں پر ہے مائے صاحبہ کی مزار مبارک اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے ذریعے سے یہ مسجد ہے جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں وہ یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں یہ مسجد ہے یہاں پر پانچوں ٹائم کی نماز ہوتی ہے یہ بسم اللہ الرحمنی یہاں پر پانچوں ٹائم کی نماز ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مسجد حضرت خاجہ قدبدین بفتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بہرگاہ میں ہی ہے تو آئیے ابھی ہم باہر کے طرف چلتے ہیں یہ مزار مبارک ہے آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر سکتے ہیں یہ حضرت مائے صاحبہ کے مزار مبارک کے بلکل ہی قریب ہے ابھی ہم چلیں گے ابھی آگے کی طرف اور آگے کیا منظر ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت مائے صاحبہ کے مزار مبارک کے بلکل ہی قریب کا منظر ہے اور یہ مسجد ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ مسجد ہے اور یہ ماہ صاحبہ کا مزار مبارک ہے اور ابھی ہم اس طرف چلیں گے اس طرف کا کیا منظر ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور یہاں پر بھی کافی سارے مزارات ہیں جو کہ آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے ان تمام مزار مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو یہ جو مزار مبارک ہے یہ حضرت خواجہ خدبودین بفتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے بلکل ہی قریب میں ہیں اور یہاں پر ہے حضرت مولانا فقر الدین دیلوی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک دھوائیے ابھی ہم چلتے ہیں اس طرف اور ہم حضرت خواجہ خدبودین بفتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لئے اسی طرف سے آئے تھے یہی گیٹ ہے آنے کا اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت کا مزار مبارک ہے جہاں کی میں نے آپ کو زیارت کرا دیا ہے اور آئیے ابھی ہم چلتے ہیں اس طرف اور دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو زیارت کے لئے آتے ہیں حضرت خواجہ خدبودین بفتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ اسی گیٹ سے آتے ہیں اور ہم بھی اسی گیٹ سے آئے ہیں اور یہاں پر کفوالی ہوتی ہے اور یہاں پر بھی ایک مزار مبارک ہے جو کہ آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر سکتے ہیں یہ گیٹ کے بلکل ہی قریب میں ہیں سبحان اللہ اور یہاں پر بھی دو مزار مبارک ہے ان دونوں مزار مبارک کی آپ زیارت کر سکتے ہیں اور یہاں پر کفوالی ہوتی ہے سبحان اللہ تو آئیے ابھی ہم اس طرف چلیں گے اس طرف کا کیا منظر ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے تو جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ بارگاہ کا گیٹ ہے جو حضرت خواجہ خدبودین بکتی عقا کی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو لوگ زیارت کے لئے آتے ہیں وہ اس گیٹ سے بھی آتے ہیں اور اس گیٹ سے بھی آتے ہیں تو آئیے ابھی ہم اس طرف سے چلتے ہیں اور اس طرف کا کیا منظر ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے تو دوستو آپ یہاں کا منظر دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت خواجہ خدبودین بکتی عقا کی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کے بلکل ہی قریب کا منظر ہے آپ یہاں سے حضرت خواجہ قدبودین بختیار گائے رحمت اللہ علی کا گم minute مبارک دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کا منظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو بھی لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں کچھ لوگ اس والے گیٹ سے آتے ہیں اور کچھ لوگ اس والے گیٹ سے آتے ہیں یہ بھی بارکا کا گیٹ ہے بارکا میں زیارت کے لیے آنے کا گیٹ ہے یہ بھی ایک گیٹ ہے اور ہم لوگ جو آئے ہیں وہ اس گیٹ سے آئے ہیں وہ گیٹ اس طرف ہے اس طرف سے آنے کا گیٹ ہے ہم اس طرف سے آئے ہیں تو آئیے ابھی ہم چلتے ہیں آگے کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ابھی ہم چلتے ہیں یہ حضرت خواجہ قدبری بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کا منظر ہے جو کہ کافی خوبصورت منظر ہے آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے دیکھیں سکتے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو آگے کا منظر دکھائیں گے اس طرف جا کے دکھائیں گے ابھی ہم اس طرف بھی چلیں گے آئیے چلتے ہیں اور یہاں پہ کبالی ہو رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کبالی ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھ رکھا ہوا ہے اور یہ گیٹ اور یہ گیٹ دونوں گیٹ حضرت خواجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے سیدھا راستہ حضرت خواجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی طرف جا رہا ہے اور اس طرف کا جو راستہ ہے اس طرف کا راستہ ہے اس طرف سے بھی راستہ جو ہے حضرت خواجہ قدبودین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی طرف جا رہا ہے ہم چلتے ہیں اس طرف سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہاں پر وزو خانہ ہے جو بھی ظاہرین حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں زیارت کے لئے آتے ہیں وہ یہاں پر وزو بناتے ہیں یہ وزو خانہ ہے آئیے یہ وزو خانہ حضرت کے مزار محرک کے بلکل ہی قریب میں ہے آئیے ابھی ہم اس طرف سے چلتے ہیں اور ہم اسی گیٹ سے حضرت کے مزار محرک کی زیارت کے لئے آئے تھے آئیے ابھی چلتے ہیں ہم آگے کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ سیدھا راستہ آرہا ہے گیٹ کی طرف سے اور ہم اسی گیٹ سے آئے ہیں یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں ہم اسی گیٹ سے آئے تھے حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار محرک کی زیارت کے لئے تو آئیے ابھی ہم چلتے ہیں گیٹ کے باہر کی طرف گیٹ کے باہر کا کیا منظر ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ابھی ہم چلتے ہیں آگے کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گیٹ ہے حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کا بارگاہ میں آنے کا گیٹ یہی گیٹ ہے اور ہم اسی گیٹ سے زیارت کے لئے آئے تھے اور یہی گیٹ ہے حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں زیارت میں آنے کا اور آئیے ہم ابھی گیٹ سے باہر آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی سارے فول کی دکان وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر کافی سارے فول کی دکان وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو بھی ظاہری یہاں پر زیارت کے لئے آتے ہیں حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مغارک کی زیارت کے لئے ہیں ان لوگوں کی سالیت کے لئے یہاں پر لوگوں نے فولوں کی دکان وغیرہ لگا کے رکھی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے فول چادر شیرنی جو بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے وہ تمام چیزیں یہاں پر مل جائے دوستو میں نے آپ کو زیارت کرا دیا حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مغارک کی اور میں نے آپ کو زیارت کرا دیا ہے حضرت خواجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مغارک کی اور میں نے آپ کو زیارت کرا دیا ہے حضرت مولانا فقر الدین دیلوی رحمت اللہ علیہ کے مزار مغارک کی امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسنے ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسنے ہوگی تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ ضرور کیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ میں بیل آگنگ کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپنے کروں اس کی جانکاری پہنچائے آپ ترسل سے پہلے دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فولو ضرور کر لیجئے میں وہاں پر بھی کافی اچھے اچھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں تو ملتے دوستو کسی نیشوپ میں جب تک کے لیے بائی بائی